بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو سابن بنانے کا طریقہ آپ کے لئے لے کے آئی ہوں اس سابن کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کے انوانٹڈ ہیئر ختم ہو جائیں گے کچھ گرلز کے فیس پر اس طرح کافی سخت اور موٹے بال ہوتے ہیں جنہیں وہ ویکس کے ذریعے صاف کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور یہ کافی تکلیفتیں بھی ہوتا ہے لیکن اس سابن کے استعمال سے نہ صرف آپ کے فیشل ہیئر ختم ہوں گے بلکہ بازوں اور باقی باڈی کے بھی ہیئر اس سے صاف ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس سے سکن ٹائٹ ہوگی رنگت میں نکھار آئے گا اور چہرے سے جھوریاں ختم ہوں گی اوپن پورس بند ہوں گے کیونکہ جو چیزیں اس سابن کے بننے میں استعمال ہونے والی ہیں وہ ساری سکن کے لئے بہت ہی زبردست ہیں تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی لائک ضرور کیجئے گا چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب ساتھ میں بیل بیٹن بھی کلک کیجئے گا تاکہ میری اس طرح کی ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ہمیشہ ٹائم پر ملتا رہے تو چلی شروع کرتے ہیں اس زبردست سوپ کو بنانا یہ ہے جی اہلم سوپ جیسے کہ آپ تھمنیل پر دیکھ چکے ہوں گے پھٹکڑی سے سابن بنانے کا طریقہ پہلے بھی میں آپ کو ساتھ شیئر کر چکی ہوں لیکن یہ والا سابن اس سے کئی گناہ بہتر ریزرٹس کا ہے پھٹکڑی کے بارے میں آپ چانتی ہیں کہ یہ ہماری جلد کے لیے کتنی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے جلد کو ٹائٹ کرتی ہے اوپن پورس کو بند کرتی ہے اور جھولیاں کو یہ ختم کرتی ہے فیشل ہیئر یا باڈی کے اوپر بالوں کو یہ جڑوں سے کمزور کر دیتی ہے اس کا مستقل استعمال ان کی گروت کو کم کر کے آستہ آستہ گروت کو بلکل ختم کر دیتا ہے تو یہاں پر پھٹکڑی کا میں نے پاورٹر بنا لی ہاون دستے میں پھٹکڑی کو ڈال کے کوٹ لیچے پاورٹر تیار ہو جائے گا اور دوسری چیز یہاں پر میرے پاس ہے حلدی حلدی کا استعمال بھی بالوں کو بھی جڑوں سے کمزور کرتا ہے اس کے علاوہ یہ جلد کو نرمو ملائی بناتی ہے اور رنگت کو نکھارتی ہے تو جی ان دونوں چیزوں کو رکھتے ہیں سائیڈ میں اور ایک اور دوسرا باولیاں پر لے لوں گی میں اور اس میں ہمیں ایک مکشر تیار کرنا ہے تو اس میں تقریباً تین چٹکی کے برابر حلدی آپ نے لے لینی ہے اور اسی طرح پھٹکڑی کا پاورٹر بھی تین سے چار چٹکی کے برابر اس میں لے لینا ہے پاچ سے چھے چٹکی بھی آپ حلدی پاورٹر کے لے سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جو سوپ میں نے بنایا تھا اس کے ریزرٹس میں تھوڑی سی خوشکی پیدا کر رہا تھا وہ سکن میں لیکن یہ جو سوپ ہے اس کے ریزرٹس بہت سپردست ہیں تو اس میں اگر تھوڑی سی زیادہ بھی ہم پھٹکڑی ڈال لیتے ہیں تب بھی اس کے ریزرٹس میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور سکن کو نرموم لائم ہی بنائے گا اب اس کے بعد اس میں الویرہ ڈال لیں گے مارکیٹ والا الویرہ جیل میں یوز کر رہی ہوں آپ اس کے جگہ پر فریش الویرہ لینا چاہیں تو ایک سے دو چمچ فریش الویرہ جیل کے بھی آپ اس میں ڈال سکتی ہیں ایک چمچ کی براور اس میں الویرہ جیل میں نے نکال لی ہے اسے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے الویرہ جیل بھی آپ جانتی ہیں کہ سکن کو نرموم لائم بناتی ہے اور چمک دار بناتی ہے اور سکن کو ٹائٹ بھی کرتی تو اب نیکسٹ اس میں میں ہنی کا استعمال کرنے والی ہوں تو تقریباً ہاف چمچ کے براور اس میں میں نے ہنی ڈال لیا ہے شہد کے استعمال کے اس میں کیا فوائد ہوں گے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں یہاں جی اب میں نے اس میں لیمن بھی لے لیا ہے ایک چھوٹا سا یہ لیمن ہے میرے پاس تو یہ میں پورا ہی یوز کروں گی ویسے آپ نے دس سے بارہ ڈروپس لیمن کے لے لینے ہیں لیمن اور ہنی مل کر سکن کو بہت زیادہ سوفٹ سمودھ اور خوبصورت بناتے ہیں اور اس کے علاوہ جو لیمن ہوتا ہے اسی طرح ہنی جو ہے یہ سکن کو سوفٹ بناتا ہے سمودھ بناتا ہے انٹی ایجنگ ہے یہ رنگلز کو ختم کرتا ہے اور سکن کو خوبصورت اور چمکتار بناتا ہے اب لاسٹ میں جی میں اس میں ڈال رہی ہوں السی کا جیل فلیکسیوڈ جیل یہ چند دن پہلے ہی میں نے تیار کیا ہے اور اس کی ویڈیو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تو ایک چھوٹے چمچ کے براور اس میں جی فلیکسیوڈ جیل ڈال لیں گے اور یہ بھی سکن کو سوفٹ اور سمودھ بناتا ہے سکن پہ چمک لاتا ہے اور سکن کو ٹائٹ کرتا ہے اور اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ہمارا یہ زبردست مکچر ریڈی ہو گیا ہے ادھر اب جی تیار کر لیتے ہیں سوپ بیس تو یہ میں نے ایک سوپ کے برابر سوپ بیس لی ہے اسے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور اب جی لاسٹ میں اس میں جو ایک چیز رہ گئی تھی وہ ہے کوکنٹ آئل تو اس میں میں نے ہاف چمچ کے برابر ہاف ٹی سپون کے برابر کوکنٹ آئل بھی ڈالیا ہے پھٹکڑی سے ہونے والی خشکی سے یہ سکن کو محفوظ رکھے گا اور اب جی اسے پین میں ڈال لیتے ہیں اور ڈبل بوائلنگ میتھڈ کے ذریعے اس کو جی میلٹ کریں گے پانی میں نے یہاں پر پہلے سے پین میں گرم کر رکھا ہے اور دوسرے پین میں یہ سوپ بیس ڈال لیتے ہیں اور اس کے میلٹ ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور اگر سوپ بیس آویلیبل نہیں ہے تو اس کی جگہ پر کوئی بھی گلیسٹرین سوپ کا بھی استعمال کر سکتی ہیں وہ یہاں سوپ بیس مکمل میلٹ ہو چکی ہے اب جو مکسچر ہم نے ریڈی کیا تھا وہ اس میں ڈال لیتے ہیں اور 30 سیکنڈ سے 1 منٹ تک اسے گرم پانی میں اچھ سے مکس کر لینا ہے اور بس فلیم کو آف کر دیں گے اب یہاں میں دو چھٹکی کے برابر پھٹکڑی کا پاورڈر مزید اس میں ایڈ کر رہی ہوں تاکہ ہمیں اس کے ریزرٹس بہترین ملیں بہت زیادہ بھی ایڈ نہیں کرنی زیادہ سے زیادہ آپ 4 سے 5 چھٹکی کے برابر پھٹکڑی کا پاورڈرز میں ڈال سکتی ہیں بہت زیادہ بھی نہیں ڈالنا ہے کونٹیٹی کا خیال رکھنا ہے ادھر میں نے کریم کا ایک خالی کنٹینر تیار کیا ہوا ہے اس کو ڈالنے کے لیے جس چیز میں بھی آپ کو سوپ جمعنا ہو آپ پہلے اس میں ہلکا سا آئل لگا لیں تاکہ بعد میں سوپ کو جم جانے کے بعد نکالنے میں دیکھ کرنا ہو اور یہاں جو تھوڑا سا باقی بچ کیا ہے اسے میں نے اس چھوٹے سے ایک ڈسپوزیبل بھرتن میں ڈالیا ہے اب اس کو جمعنے کے لیے رکھتے تھے تو یہ دیکھیں جی یہ فریج میں میں نے رکھتی تھی اور تقریبا 15 سے 20 منٹ کے بعد یہ مکمل اچھی طرح سے جم چکی ہے ہمارا زبردست سوپ تیار ہوا ہے الام، ٹرمریک، ہنی اور لامن کے ساتھ بہت زبردست ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جب مکس کر کے یوز کی جائیں کمالکن کے ریزرٹس ہوتے ہیں سکن کو بہت زیادہ سوفٹ اور سمودھ کر دیتی ہیں اور خاص طور پر جو اس میں الام کا استعمال کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کا ریگولر استعمال آپ کے بالوں کو جڑوں سے کمزور کر دے گا اور ان کی گروت کو آج ساستہ کم کرتے کرتے بلکل خاتم کر دے گا اس سے پہلے جو الام سوپ میں نے بنایا تھا اس میں کافی کومنٹس آتے تھے کہ ہم اسے کیا فیس پہ لگا سکتے ہیں ہماری آئیز کے لیے آئی بروز کے لیے نقصان دے ہوگا تو آپ نے اس طرح سے فیس پہ اس کو لگانا ہے جس طرح آپ سائیڈ میں اس پکچر میں دیکھ رہی ہیں آئیز کے ایریا کو آپ نے بچا کے لگانا ہے انڈر آئیز آپ اس کو لگا سکتی ہیں لیکن آئی لیشز پر آئی بروز پر آپ لگاتے ہو اس کو احتیاط کر آپ اسے بات سوپ کے طور پر باڈی سوپ کے طور پر یوز کر سکتی ہیں اور فیس سوپ کے لیے بھی اس کا ریگلر استعمال انشاءاللہ آپ کے چہرے کی جل کو ٹائٹ کر دے گا اوپن پورس کو بند کر دے گا اور آپ کے فیشل ہیئر کو آستہ آستہ بلکل ختم کر دے گا تین سے چار مہینے آپ نے اس کا ریگلر استعمال کرنا ہے آپ کے بالوں کی گروتھ جو ہے اس کو یہ سلو کر دے گا اور آج ساستہ بلکل گروتھ کو روک دے گا اور اس کے بعد آپ کے انمانٹیڈ ہیئر نکلنا بلکل بند ہو جائے